یہ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسلامباد لاہور کراچی پرویٹا پشاور حیدر آباد فیصل آباد سیالکورٹ ملتان اور اس کے گرد و نوامے اور اس کے ساتھ سے جناب چھے بچ کر دس منٹ پر شام میں آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو پانسو پچاسی کلو ہٹس پر اس پروگرام کو ریپیٹ براڈکاسٹ میں سامنین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ پاکستانی معاشرے کو ہم صحت مند معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں منشات سے پاکستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اس سب کام میں جو ہے وہ مل جل کے ہم سب نے خدمات سر انجام دینی ہے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے ایک چھوٹی سی کاوش FM 101 کی ٹیم کی ریڈیو پاکستان کی ڈریکٹر جنرل کی سر براہی میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامین اس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ انٹی نارکوٹکس فورس کی جو نمائندہ ہیں کیا کیا وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں جتنے بھی ڈریکٹریٹس ہیں اس کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں FM 101 اسلامبت سٹوڈیوز اور آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ریڈیو ریپورٹس بھی شامل ہوتی ہیں اور گاہے بگاہے جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے بہالی کا کام ہے جو نشے کے افراد نشے سے متاثر ہوئے ہیں ان کی بہالی کا کام کس طرح سے جاری ہو ساری ہے اس میں کس طرح سے خدمات سر انجام دی جاری ہیں این ایف کس میں رول کیا ہے جو پاکستان کے مدارس ہے تعلیمی مدارس ان میں کس طریقے سے جو ہے اس کو اس لانت سے پاک کرنے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی جاری ہیں این ایف کی ان تمام کابشوں کو جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے تاکہ میں نے آپ نے مل کے پاکستان کو جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنانا ہے صحت مند پاکستان بنانا ہے اسی سلسلے میں آج جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں ہمارے مہمان ہیں شمشیر حیات خان جو کہ کلینکل سائکولوجسٹ ہیں سائکلوجیکل سرویسز کلینک انٹرناشنل اسلامک یونیورسٹی اسلامباد اسلام علیکم آپ کو خشم دیکھ کہتے ہیں جی اور سب سے پہلے آج کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے این ایف کی یہ کابش زندگی سے پیار آپ کے کیا تاثر آتا ہے اس پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بہت بہت شکریہ یہ نو ڈاؤٹ ریڈیو پاکستان اور انٹی نارکوٹیکس فورس ان کا ایک بہت زبردست پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہمارے معاشرے کے لیے ہماری جو جنریشن ہے جو یوت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کو آگاہی کرنا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس لانت سے دور رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اس میں مقتلع ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے ختم کر سکتے ہیں اس پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے اور اس کی آگاہی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ آئیڈنٹیفائی کرنا کسی کے لیے کہ وہ اس لانت میں جا چکا ہے یا نہیں جا چکا صحیح اچھا اور آج کس حوالے سے ہم خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں آج ہم ایڈکشن کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کتنی نویت کی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو قویسٹنز ہیں وہ بھی ہم میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں جی شمشیر حیات خان کے علاوہ اس پروگرام میں کیونکہ اے این ایف کی کاوشوں سے جو جو صورتحال ہوتی ہے اس کو خبروں کی صورت میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسلام صاحب ہم آئے ساتھ ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام صاحب جی اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے یقیناً جاننا بھی چاہیں گے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی ایکٹیوٹی اے این ایف کی کیا رہی اس سلسلے میں اور اچھا شمشیر صاحب بلکل پروگرام میں جو ہے اس کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل جو ہے وہ ہم اپنے سامین کو بھی کہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں آپ کے اردگرد آپ کا کوئی پیارہ خدا نہ خاصتہ آہ نشے کا شکار ہو گیا ہے اس کو کس طرح سے دوبارہ زندگی میں واپس لے کے آیا جا سکتا ہے اگر اس سے متعلق آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آہ کوئی کانٹیک نمبرز آپ جاننا چاہتے ہیں آہ انٹی نارکاٹک فورس کس طرح سے بحالی کے جو کام کر رہا ہے آہ نشے سے متاثرہ جو افراد ہے ان کی تو اس حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں رابطے کے ذرائع آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ اپنے سیل فون کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیے ون زیرو ون لکھیں سپیس دیں اپنا سوال لکھنا چاہیں پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں پروگرام میں کوئی آپ خصوصی آہ موضوع سننا چاہیں جس کے اوپر ہم آپ کے لئے پروگرام پیش کریں آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اور آپ نے اس میسیج کو بھیجنا ہے ڈبل فور سیون ون یعنی چار چار سات ایک پر اس کے علاوہ جناب آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں ایف ایم ون زیرو ون چینل پاکستان فیس بک پر ہمارا یہ پیج ہے اس کے علاوہ جناب اگر ہمیں آپ سوشل میڈیا میں ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں ٹویٹر ہینڈلر ایف ایم ون زیرو ون پی بی سی اسی طرح سیم آئی ڈی جناب ہماری انسٹا پہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سا جناب جو ایک اور طریقہ کار ہے وہ ہے ٹریپل ون ٹریپل زیرو ون زیرو ون ایک 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 صفر 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 ایک صفر ایک صفر پانچ ایک کا ایریا کوٹ شامل کر لی جائے گا تو آپ کی لائف کالز کو بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی رائے جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہی تب ہی ہم جو ہے اس باتچیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں زندگی سے پیار ان تمام لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتے ہیں کہ جو اس میں کہی نہ کہی اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کو بھول بیٹھے ہیں تو ان سب کو ہم زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتے ہیں پروگرام میں اس وقت شامل کرتے ہیں ایک ملی نغمہ اور یہ ملی نغمہ جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے یقینا ہماری بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اس زمین کے حوالے سے اس کو دنیا میں بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارا عظم جو ہے وہ جماع ہونا چاہیے خود پہ اعتماد ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے تب ہی ہم آسمان کو چھو سکتے ہیں چھو سکتے ہیں چلیں دیجئے اچھا جی ابراہ حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ ناہر اللہ آپ کہنے ہیں اسلام علیکم اور تاتارہ کوئی جگہ ہے ناہر یہ آپ ہمیں بتائیے گا یہ کون سی جگہ ہے آپ اگر اپنے ڈسٹرک کا نام لکھیں گے تو ہمیں زیادہ ایزی ہوگا اصد مذہر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تھانک یو سومج جی آپ لوگوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور آپ لوگ بلکل بتا سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے سادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت شکریہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا اچھا سر آپ اسلامی کا یونیورسٹی میں کیا اس ایز ای لیکچرر بھی ہیں میں کلینکل سائکولوجسٹ ہوں جی 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 کلینک ہاں جی تو پریکٹیکلی وہاں پہ ختمات سانجام دے رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہاں بلکل یونیورسٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ اپنے فیملی کے جو کس کوئی اتنے محلے کا یا ان کا کوئی اور ریلیٹیو ایسا ہے تو اس سے وہ مشورہ لیتے ہیں میں سے سر اس بارے میں یہ کوشن ہو سکتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو بچے ہیں وہ کس قسم کی سٹریس کے بعد اس طرح جاتے ہیں ہاں بلکل بلکل ایسا ہے وہ اس کے پر ہم بات کریں گے نوملی پیپرز کے نزدیک اپنے تھیسز کے اندر رائٹنگ کے اندر اور پھر تھیسز ڈیفرینٹ کے اندر یہ سٹریسز ایسے ہیں جو بہت زیادہ بہت سوال میں بانتا ہے یونیورسٹی میں منشاعت کیسے پہنچ تھا اس کے لئے سائکولوجس پتا ہے ان کے اس کے لئے وہ تو اینیف کو بتانے چاہیے آپ وہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پر ایکسپلینیشن کھول کرواتے ہیں اسی چیز کو ہم یہ وہ چیزیں ہیں وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو ویر بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم کیسے لاتے ہیں جو آپ اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں بلکہ ٹھیک صحیح بس میں خالد اس گانے کو ہم بینام میں بھی کر جاتے ہیں بلکہ جناب زمانے کو جب بتانا ہوتا ہے تو خود پر جیسے میں نے کہا یقین ضرور ہونا چاہیے تب ہی آپ آسمانوں کو چھو سکتے ہیں اور آج جناب ہم نے جو پروگرام ترطیب دیا ہے شمشیر حیات خالدہ جیسے لاتے ہیں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں سائیکلوجیکل سرویزز کلینک انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں آج گفتگو کے آغاز میں جیسے کہا گیا کہ آج ہم ایڈکشن کے اوپر بات خصوصی طور پر کر رہے ہیں یہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں جی بہت ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے پہلے اس چیز کو سمجھنا کہ ایڈکشن کیا ہے وہ ایڈکشن سے مراد وہ ایسا کام جو آپ اپنے معاشرے سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز کریں جو معاشرے کو ایکسیپٹیبل نہ ہوئے اور وہ آپ کی روٹین کے ورک کو ڈسٹرب کر رہی ہو آپ کی نین ڈسٹرب ہو آپ کی کھانا ڈسٹرب ہو سو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی ایڈکشن کے اندر موجود ہیں اس میں معاشرے سے معاشرے کی جو بتائی گئی جو چیزیں ہیں اس سے جب آپ آپ اپیزٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو تب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی ایسی ایڈکشن میں ہیں جو آپ کی ان سب روٹین کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور ایڈکشن کے جب ہم بات کرتے ہیں یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے بہت ایڈکشن دو قسم کی ہے ایک کو ہم کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم نون کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں جو کیمیکل ایڈکشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس کینیبس ہے جس کو ہم چرس بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی نئی فارم آگئی ہے جس کو ہم آئیس کے طور پہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس الکوہل ہے اس قسم کی جو ڈرگز ہیں یہ سب آپ کی کیمیکل ایڈکشن کے اندر جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس نون کیمیکل ایڈکشن ہے نون کیمیکل ایڈکشن کے اندر ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ آج کل جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے انٹرنیٹ ایڈکشن ہم جس کو کہہ رہے ہیں موبائل ایڈکشن ہم جس کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی نون کیمیکل ایڈکشن ہے اور کیمیکل ایڈکشن کے اوپر تو این ایف کام کر رہا ہے این ایف نے ساتھ جو نون کیمیکل ایڈکشن ہے اس کے ساتھ بھی کام شروع کیا ہم نے ابھی ریسنٹلی انٹرنیس اسلامیک یونیورسٹی میں ایچی سی کا ایک پوجیکٹ ہے سمارٹ فون ایڈکشن کا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ یہ جو نون کیمیکل ایڈکشن ہے یہ کیا چیز ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم نون کیمیکل ایڈکشن کے اندر ہیں آئیڈنٹیفائی کرنا بکوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نورمر روٹین کے اندر نون کیمیکل ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم بہت ٹی وی دیکھتے ہیں ہم بہت موبائل یوز کرتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر وقت انہوں نے کان کے ساتھ موبائل لگایا ہوتا ہے سو اس کی ایک لیمٹ ہے جب آپ اس کو ایکسیڈ کرتے ہیں تو دن آپ اس ایڈکشن کے اندر موچنے دیکھتے ہیں اچھا ایڈکشن جو ہے وہ اگر میں آپ سے پوچھوں انسانی اوورال اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے لے کر اس کا محسوس کرنے کا اس کے اندر کیا توڑ پورک کا شکار ہونا یا اس کو کسی بڑے اچھے پوائنٹ پہ لے جانا تو ایڈکشن دونوں طرح کی ہو سکتی ہے اچھی بھی اور بری بھی دیکھئے ایڈکشن جس طرح ہم کیمیکل اور نون کیمیکل ایڈکشن اور میں نے سپیسیفائی کر دیا یہ تو آپ کی کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتی یہ آپ کی خرابی کی طرف ہی آپ کو لے کر جائیں گے اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جو کیمیکل ایڈکشن ہے اس کے اندر ایک کے سائکوسس ایک بیماری ہے اور ایک بائپولر ایک ایسی چیز بیماری ہے جو آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے ان کیمیکل ایڈکشن کے ساتھ اب سائکوسس کے اندر نوملی لوگ جو ہیں وہ ان کے تھوٹس چینج ہو جاتے ہیں وہ مختلف قسم کی چیز ان کو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے اور ہم ملٹپل قسم کی وہ چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بائپولر کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا خراب ہو گیا ہے ہماری نیند خراب ہو گیا ہے ہماری سوشل ایکٹیوٹیز ختم ہو گئی ہیں ہم مسائل کی طرف زیادہ گھرتے جرے جا رہے ہیں ہمارے فیملی ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ایڈکشن سے سامنے آ رہی ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو نون کیمیکل ایڈکشن ہے اس سے آپ کی بائپولر کی کچھ سیمٹمز اس کے اندر زیادہ ہیں سائیکوسس کے سیمٹمز ان کے اندر نہیں ہیں بٹ بائپولر کے سیمٹمز ان کے اندر زیادہ ہیں اور وہی انہی کے اوپر کام کرنا ضروری ہے بیکوز جب آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی نین ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا لوگوں کے ساتھ معاشرے میں بیٹھنا اٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا تو دیفنیٹلی آپ پھر معاشرے سے اپنے آپ کو ڈیوی ایٹ بھی رکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ کام ملے جلیں گے آپ کو ایڈنٹی فائے بھی اسی طریقے سے کریں گے کہ بھائی یہ بندہ تو کسی مسئلے کے اندر ہے دماغی مسئلے کے اندر ہے اور اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کے اندر دوبارہ سے شامل ہو سا اچھے شمجیر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے یہ جو نون کیمیکل خاص طور پر ہے اس کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کا جو ہمارا دور چل رہا ہے ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے گیجٹس میں ہم زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں گیجٹس کے ساتھ اور لوگوں میں جس طرح پہلے ایک وقت تھا بڑا سادگی کا جس میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے اس کے پوری فیملی کے لوگ بیٹھا کرتے تھے کوئی نہ کوئی کتھارسز ہو جاتا تھا کسی نہ کسی بات پہ آپ کو کوئی نصیحت اچھی سننے کو مل جاتی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو معاشرہ ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو کسی ایڈکشن کا ہی شکار ہوا ہو بلکہ صحت مند انسان کو بھی آج سائیکولوجسٹ کو اٹ لیس ضرور اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے کیونکہ ذہنی الجھاؤ آفس ورک پریشر کامپٹیشن کا دور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت اچھا کرسن آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل جانا چاہیے اور نا کہ سپوز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانے سے یا آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرنے سے دشواری ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بڑوں سے ضرور بات کریں تاکہ وہ آپ کو اس بارے میں کچھ مشورہ دے سکیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے مسائل سے باہر لکھنا ہے اصل میں ان چیزوں کی طرف جانے کی اصل وجہ ہی ہمارے مسائل میں گھرنا ہے ہم جتنا زیادہ اپنے اوپر سٹریس لیتے ہیں جتنا زیادہ ہم پریشر لیتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم مسائل کے اندر جانا شروع ہوں گرتے چلے جاتے ہیں اور جب ہم مسائل کے اندر جاتے ہیں اور ان کا ہمیں وے آؤٹ نہیں ملتا تو پھر ہم اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں جب آلٹرنیٹ میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے اور آلٹرنیٹ ہمارے پاس انفرچنیٹلی ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ چیز پریویل کرنا شروع کر گئی اتنی زیادہ کہ ہم اس کا آلٹرنیٹ بڑا ایزیلی ہمیں اویلیبل ہونا شروع ہو گیا حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے رسٹرکشن تھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا گھر میں بڑوں کو اس بارے میں پتا چل جاتا تھا وہ فوراں سے ایڈنٹیفائی کرتے تھے بچے کو بلاتے تھے بات کرتے تھے روکتے تھے اس پہ نظر رکھتے تھے اب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے نکل چکے آئیسولیٹڈ ہوتے جارے ہیں تین بھائی ہیں تین گھر الگ ہیں فیملیز ہیں بچے الگ ہیں ایک کی لڑائی ہو گئی تو دوسرے بھائی اس سے الگ ہو گئے بات کرنا چھوڑ دیا اس بھائی نے اپنے فیملی کے پرابلمز کو شیئر کرنا چھوڑ دیا سو یہ مسائل جو ہیں اسی طرح بہنے ہیں یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے پیرنٹس ہیں ایک بچے کے ساتھ وہ رہنا شروع ہو گئے دوسرے دونوں ان سے الگ ہو گئے ہمارے ایکنومیکل ایشیوز ہیں بٹ بات کرنے میں ایکنومیکل ایشیوز کا کوئی ایشیو نہیں ہوتا اٹلیسٹ آپ کو اپنے بڑوں سے بات کریں ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جب آپ پھر جب ذہنی الجھاؤ کا اس سطح تک شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی سائیکولوجس سے رابطہ نہیں کرتے اور یہ ابھی بھی ایک پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں پر کہنا چاہیے کہ ایک سوچ پروان چڑھی ہوئی ہے کہ شاید میں دماغی طور پر درست نہیں ہوں شاید مجھے پاگل قرار دیا جا رہا ہے جو میں جاؤں اور نفسیاتی کسی ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کروں تو میں یہ سوال اس سنس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پھر یہ ساری چیزیں آپ کو کسی نشے کی طرف راغب کرتی جاتے ہیں جہاں جا کے آپ پھر کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ایک شیڈو کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہوتا اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی الحمدللہ یہ چینج آنا شروع ہوا بکوز جب ہم ہم نے اپنی یونیورسٹی کے اندر جب کلینک سٹارٹ کیا تو ہم ہمارے پاس انیشلی شروع میں منت میں ہارڈلی دو یا تین پیشنٹ ہمیں اپروچ ہوتے تھے اور وہ بھی ہمارے جو میڈیکل سینٹر ہے اس سے ریفر ہو کے آتے تھے اب ہم ڈیلی کی اپنی یونیورسٹی کے اندر چھے سے سات پیشنٹ کی اوپیڈی کرتے ہیں فرم نائن ٹو ٹویلی نائن ٹو ٹویلی کے دوران ہمارے پاس اتنے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ ریفر بھی ہو کر آتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ خود سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اپنے مسائل کو مسائل کی طلب ڈسکس کرنے کے لیے ان کا وہ وے آؤٹ کرنے کے لیے اچھا اکیڈیمک انسٹیوشن کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ قسم کا سینریو ہوتا ہے بیکاوز آف تا ایڈوکیشن وہ سٹریس میں جاتے ہیں وہ ان کا پریشر ہوتا ہے اپنے ایگزامز کا اپنے تھیسز کا اپنے وائواز کا جس کی وجہ سے وہ اس طرح جاتے ہیں پھر جو ہسٹلائٹز ہوتے ہیں وہ کیونکہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر ہمارے پاس جب رہتے ہیں تو ان کو تب بھی سوشل ایڈیسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے اب یہ تو بریک اپ ہونا شروع ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ ذہن بننا شروع ہو گیا کہ ہم نے جا کے بات کرنی ہے اٹلیسٹ ہم ان سے شیئر کریں سائیکالوجس سے جو کہ ہمارے اوپر یہ لیبل نہیں لگے گا کہ ہم دماغی مسائل سے دوچار ہیں اس کی انفارچنٹلی پہلے جو ہے وہ اتنی زیادہ اویرنس کریئٹ نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چیز بڑی کم تھی کہ وہ جانے سے کتراتے تھے کہ ہم کسی سائیکالوجس کے پاس نہ جائیں ہم کسی سائیکالوجس کے پاس نہ جائیں ہم ان سے جا کے یہ بات نہ کریں اگر ہم کریں گے ہمارا کوئی فیملی بارا دیکھ لے گا یا اس کو ہمارا کوئی ایسا پریسکرپشن سلپ نظر آ جائے گی تو ہم ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو دماغی طور پہ درست نہیں ہے سپیشلی ہماری بچیوں کے اندر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ اگر اس طرح ایڈنٹیفائی ہو جائیں تو ہمیں ان کے رشتوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے گو کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کا لائف کے اندر بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے ان کا اگریشن ہے ان کی کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے ایڈجسمنٹ ایشو ہے تو وہ ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ ان کو حل مل سکے مطلب مایوسی سے جو ہے وہ آپ ان کو لے کر آتے ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ انٹرناشنل اسلامک یونیورسٹی میں یہ قائم ہے یہ اور بھی پاکستان کے تعلیمی داروں میں اس طرح کی کوئی انیشیٹیوٹس لے گئے ہیں سائیک لوجیکل سروسز کلینک جو ہے یہ میڈیکل سینٹر کے اندر جو یہاں پر موجود ہے انسیٹیوٹس موجود ہیں جس طرح ہمارے پاس کراچی میں جامع کراچی کے اندر انسیٹیوٹ آف کلینیکل سائیکالوجی لیکن پروپر کلینک جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی میں بلکل اسلامک یونیورسٹی میں ہے باقی جو دیپارٹمنٹ جو کلینیکل سائیکالوجی کے اندر اپنا ایک میار رکھتے ہیں وہ ہاسپٹلز کے ساتھ لنک ہیں وہ سٹوڈنٹس کے اندر یونیورسٹی کے اندر اسیٹیوٹ کے اندر ان کے اس طرح کے کلینکس موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے سامین آپ کو بتائیں سکتا ہے سٹوڈیوز کی گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ سکتا ہے ٹائم چیک بریک ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اسلام صاحب کے پاس جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ جو انٹی نورکوٹکس فورس کی گزشتہ چوبیس گھنٹے کی جو بھی ایکٹیوٹی ہے اور اس کے علاوہ بلکہ ہم چاہیں گے کہ سنڈے بھی بلکہ گزرا ہے تو اس میں بھی یقینا کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہوں گی تو وہ کیا ہے وہ نیوز کی شکل میں جو ہے وہ ہم تک پہنچیں گی سو اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں stay tuned to FM 101 اسلام علیکم یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے اب آپ اسلام جاوید سے اینف کی قبریں سنیے سب سے پہلے اہم خبریں انٹی نارکوٹس فورس پاکستان نے آٹھ ملکیر کاروائی کے دوران 36 کلوگرام منشیات برامت کر لی سمگلی میں ملوث ایک خاتون سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ منشیات کی سمگلی میں استعمال ہونے والی دو گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی برامت شدہ منشیات کی بینالو قومی مالیت ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پی ایس این پشاور کی انٹیلیجنس ٹیم نے پختون خواہ چوک کے قریب ایک مہران کار کو روک کر دوران تلاشی گاڑی سے 32.400 کلوگرام چرس برامت کر لی موقع پر موجود خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان نویداللہ اور لکمان کے علاوہ افغان ازاد شہری مالکر نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا چرس گاڑی کی ڈگی میں چھپائی گئی تھی پی ایس این پشاور کی ٹیم نے حاجی کیم کے قریب مردان سے تعلق رکھنے والی خاتون فضیلہ بی بی نامی ملزمہ کے ذاتی قبضے سے 450 گرام چرس برامت کر کے گرفتار کر لیا پی ایس این اف راولپنڈی کی ٹیم نے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دورانے کاروائے سعودی عرب جانے والے خوشاب کی رہائشی بشیر احمد نامی مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران اس کے ٹرالی بیک سے ایک آشار یا چار سو کلی گرام ہیروین برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا پی ایس این اف کراچی نے زیادین ہسپتال شیری جنا کالونی کے قریب ایک ٹویٹر کرولاکار کو روک کر تلاشی کے دوران ایک آشار یا پانچ سو کلی گرام چرس برامت کر کے کراچی کے رہائشی عمر بلال نامی ملزم کو گرفتار کر لیا پی ایس این اف راولپنڈی کی ٹیم نے تین مختلف کاروائیوں کے دوران پینتیس گرام ہیروین برامت کر کے مردان کی رہائشی مشتاقلی سیالکوٹ کی رہائشی وقاس اور چار سدہ کے سے تعلق رکھنے والے زیادلہ نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا یہ کاروائی ای الیون اسلام آباد جی نائن فور اسلام آباد اور شاہ نظر دیوان راولپنڈی کے علاقے میں کی گئی پی ایس این اف لاہور نے بیرن ملک منشیات کی سمگلنگ ناکام بنا دی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کارگو پر تلاشی کے دوران پارسل سے لاکھوں روپے مالیت کے آئیس برامت کر لی پارسل محمد اساق جو کہ حیات آباد پشاور کا رہائشی ہے کے جانب سے نیوزی لینڈ میں سمیولا خان کے لیے بک کروائے گیا تھا آئیس کو بڑی مہارت سے آفیس فائل میں چھپایا گیا تھا تمام مقدمات انصداد منشیات ایٹ کے تحت این اف کے متعلق اتھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے این اف پاکستان نے آٹھ مل گیر کاروائی کے دوران چھتیس کلو گرام منشیات برامت کر کے سمگلنگ میں ملوث ایک خاتون سمیت آٹھ مل زمان کو گرفتار کر لیا منشیات کی بین القامی مالیت ساٹھ کروڑ سے زائد دورانے کاروائے دو گاڑیاں بھی تیویر میں لے لیں اس کے ساتھ یہ این اف کی اب تک کی خبریں ختم ہوئی اللہ نگمان مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم تم ہی نے پھر مجھے جینے کا دھنگ سکھلایا نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا میں کیوں نہ تجھ کو ہلا اپنا خزر راہ سمجھوں اینٹی ناکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روپ تھام کے لیے سن یہ پروگرام زندگی سے پیار روزانہ تین بجے سے سپہے چار بجے دن ایس ایم وانو اور اسلامباد کے سٹوڈیو سے بڑا حراس نشے سے انکار زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے صرف ایف ایم وانو اون کے نیک ورک پر نشے کی سن کبھی بھول کرنا جاؤں گا اینٹی ناکوٹکس فورس زندگی سے پیار ملکل جناب پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے زندگی سے پیار انٹی ناکوٹکس فورس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہے شمشیر حیات خان جو کے کلینیکل سائیکولیجسٹ ہیں سائیکلوجیکل سروسز کلینک انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور آج ہم ایڈکشن اور ایڈکشن کتنے قسم کی ہوتی ہے یہ تو پوچھ چکے کس طرح کے کیمیکل نون کیمیکل ٹائپس ہیں وہ بھی ہمیں شمشیر صاحب نے بتائی ہیں اور اب آتے ہیں کچھ کیونکہ آپ نوجوانوں کو زیادہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں کچھ اپنے مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ان اس وقت نوجوانوں کی جو اس کی طرف منشیات کی طرف اس کے استعمال کی طرف راغب ہو جاتے ہیں آپ کس طرح سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں دیکھئے اس کے لیے اس کے اندر فیملی کا رول ہونا بہت ضروری ہے اس کی تین قسم کی طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ جی جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے پرائمری پریونشن کے اوپر ہم جاتے ہیں پھر ہم اس کی سیکنڈری پہ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کی ٹریشنری پہ جاتے ہیں پرائمری کے اندر ہم اس کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں کہ یہ ڈرگ کس قسم کی ہے اس کے بعد پھر اس کے جو مسائل سے وہ دربیش ہوتا ہے بکاوز پہلے جو جو شروع کے اس کے ٹونٹیفور آرز ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کے جو اثرات آتے ہیں اس کے اوپر اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں پھر ہم سیکنڈری کے اندر جاتے ہیں سیکنڈری کے اندر ہم اس کا علاج کے اوپر بات کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے سی بی ٹی کا استعمال ہم کرتے ہیں ہم سی آرے ایک ٹیکنیک ہے کمیونٹی لی انفورسمنٹ اپورچ اس کے اوپر ہم جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم وہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم ٹیشٹری کے اوپر جاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کی فیملی کو اس کے ریلیٹیفز کو انوالف کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل آپ کے بچے کے اندر ہیں اور اس کو درست ہونا چاہیے اس کو دیکھنا ہے اس کو لک آفٹر کرنا ہے یہ معاشرے کے اندر جب جائے گا لوگ اس کو اگر اس قسم کا کوئی تانہ دیں گے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے کتنے عرصے تک آپ نے اس کے اوپر چیک کرنا ہے جو لوگ اس کو جو پروائیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے وہ لوگ جو ان سے خرید رہے ہوتے ہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں کہیں نہ کہیں سے رابطہ کر لے ہیں سو اس کے اوپر جو ہے وہ ہونا بہت ضروری فیملی کا چیک ہونا بہت ضروری ہم اس ہمارا یہ طریقے کار ہے ہم ان سے کرتے ہیں جب سپوز اکیڈیمک انسٹیوشن کے اندر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم پھر اس کو اکیڈیمکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایڈیوکیشن کے اوپر افیکٹ بھی نہ آئے اور اس کی پرسنالیٹی کو بھی ڈیمیج نہ ہو کیونکہ اگر اس کے دوستوں کو اس کے جو عزیز ہیں اس کے قریب والے جو لوگ ہیں اگر ان کو ایڈنٹیفائی ہوا ہو سکتا ہے جو اس کو کلوز باؤنڈنگ چاہیے جو ان کو ہیلپ کریں گے وہ شاید نہ کر سکیں فیملی کو ہم انوالف کرتے ہیں فیملی کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ مسئلہ ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے درستی کی طرف جائیں گے اس کے لیے ای 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 ف بہت اچھا کام کر رہا ہے ان کے بڑے اچھے انڈور جو ہے وہ ہسپٹلز ہیں یہ وہاں پہ انڈور رکھتے ہیں کام کرتے ہیں اور ان سے ریجسٹر کچھ ادارے بھی ہیں جن کو یہ ای 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 ف خود سے پرسنلی چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آیا وہ ان لائنز کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس کے مطابق یہ وہاں پہ یہ لوگ اپنا علاج کر رہے ہیں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور اپنا علاج کے لئے جائیں سائیکولوجسٹ کا رول اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے سائیکولوجسٹ ان کو ان کی ڈیلی لائف کے اندر لانے کے اوپر بات کرتا ہے پوزیٹیوٹی کے اوپر بات کرتا ہے ہم اسلامی کلچر کے اندر ہیں تو اس کے اندر دین اور نماز کا جو ایک ایڈیشن ہے وہ بہت ضروری ہے بکوز اس کے بغیر آپ ایک کمپلیٹ کنٹرول نہیں کر سکتے اچھے اور برے کی تمیز انسان کو آ جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم زیادہ اس کو بلکل ٹھیک ہے بھی اور بھی بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں چمچیر حیات خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سامین اگر آپ بھی ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ ایف ایم وان او وان نوجوانوں کا چینل ہے اور نوجوان اپنے آپ کو منشیات سے کس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے اردگرد کسی اپنے دوست کو یا اردگرد کوئی ایسی سرگرمی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو زندگی کی طرف وہ شخص جو نشے کا عادی ہو گیا ہے اس کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انٹی نارکوٹکس فورس نے ایف ایم وان او وان کے ساتھ مل کر ان فاصلوں کو اس لیے مٹایا ہے آپ کالز کے تھروں میسیجز کے تھروں فیس بک کے تھروں جتنا بھی سوشل میڈیا آپ تو اتنا آسان ہے آپ وہاں پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کچھ مشورہ مانگ سکتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ جو ہے وہ بڑے آرام سے اس پروگرام کے اندر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ایک اچھی رہنمائی جو ہے وہ کسی کی زندگی بچانے کے کام آسکے جو میوزک ہے اس کے بغیر اور کبھی کبھی جو کہتے ہیں نا کہ میسیج آپ نے دینا ہو تو موسیقی ایک ایسا ٹول ہے جس کے بغیر بغیر کوئی نصیحت کیے بغیر کوئی لمبا چوڑا لیکچر سنیں آپ بات دل تک پہنچا سکتے ہیں اور اسی میں یہ چھوٹی سی کاوش جی ہاں جناب کہا جاتا ہے نا کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے ایف ایم ون ون کا تو یہ موٹو ہے آپ کی زندگی کا کیا موٹو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ڈبل فور سیون ون پر ٹیکس کر کے یا پھر ہمیں فیس بوک پر میسیج کیجئے ایف ایم ون 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 چینل پاکستان جناب ہمیں سوڈان میں محمد جاوید نے جوئن کیا تینکیو جاوید آپ کہہ رہے ہیں پروگرم بہت اچھا ہے شمشیر صاحب آپ کو خوش حمدید کہہ رہے ہیں ہانیا کہہ رہی ہے جی بہت اچھا ٹاپک ہے ویل ڈن اور ہمارے پاس میسیج ہے جناب عبرار صاحب تینکیو آپ نے پہلے بھی میسیج کیا ہے آپ کا میسیج ہمیں ریسیو ہوں گیا ہے بہت شکریہ اچھا آپ کی جو ریپورٹ ہے یہ میرا خیال میں ہم 350 پہ اس کو شیئر کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھوں گی نیکسٹ کے لوگ ہم نے نشے کے افراد جو لوگ ہیں وہ اچھا ڈاکٹر صاحب نیکسٹ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کس طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کی لوگوں کو کیا وہ خود ظاہری سے بات ہے سائیکولوجس کچھ تو آپ کے پاس خود آتے ہیں اور کچھ دوسرا ایک تو اپروچ کا ٹھیک ہے اور آپ لوگ مطلب اپنے اسلامی یونیورسٹی میں کس طرح سے ایڈنٹیفائی ان چیزوں کو کروانے کی یا ماحول بہتر رکھنے کی کوشش ہے یہ اور پھر یہ ایک کیونکہ میں پاس سوال آیا تھا کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور علاج عمومن کتنا وقت لیتے ہیں کہ ریابیلیٹیشن اور یہ سارا ہے اس کے اوپر اچھا آپ لوگوں کا وہ جو ری ہے پہ ون فور ون فائف جی جی یہ کیریہ نہیں ہے یہ کسی کمپلین گل پہ جی نشے سپاک پاکستان سے نو ٹو ڈرگز یہ بلکل ہم سب نے یہ پیغام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچانا ہے کہ نشہ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے شمشیر حیات خان سے جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں سائٹلوجیکل سرورسز کلینک انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلامباد شمشیر صاحب جو میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس میوزک بریپر جانے سے قبل ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اپروچ کیسے کرتے ہیں کچھ تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنی الجنوں کو لے کر آتے ہیں لیکن اگر کوئی خدا نہ خاصتہ شخص منشیات کا عادی ہو جاتا ہے کسی بھی نشے کا عادی ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ خود تو نہیں آپ کے پاس آئے گا اور آپ کیونکہ ایک یون یونیورسٹی کے نمائندگی کر رہے ہیں تو مجھے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ پھر آپ کی اپروچ کیا ہوتی ہے بہت اچھا یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ کوسچن ہے رگارڈنگ دے انسٹیوشن کے وہاں پہ کیسے یہ ہو دیکھئے ہمارے پاس انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں ہمارا جو سکیورٹی کا سٹاف ہے ہوسٹلز کے اندر ہمارے وارڈنز ہیں ٹیوٹرز ہیں اگر وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں تو وہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اسی طریقے سے جب وہ کوئی کوئی سٹوڈنٹ میڈیکل سینٹر کے اندر آتا ہے اور ڈاکٹر اپنی نورمل چیک اپ کے دوران اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی اس کو دیکھتا ہے یا کچھ اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ریفر کرتا ہے ہمارے ہاں سکیورٹی کا جو اس حوالے سے یونیورسٹی کے اندر بڑا سٹرک ٹول ہے ہمارے جو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں سعودی نیشنل ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد یوسف الدرویش ان کا بڑا کلیر موٹو ہے کہ ایکیڈیمک انسٹیوشنز کے اندر اس چیز کو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کی اوپر بڑا کلیر سٹانس ہے اگر کوئی اس طرح ایڈنٹیفائی ہو جائے تو اس کو فوراں سے وہ ہم پریونشنل پہ جاتے ہیں سٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں اور دین اس کی فیملی کو ہم ضرور انفارم کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلے سے آپ کا بچہ دور چار ہے اور اس کو کریں ہمارے ہاں منٹل ہیلتھ کی جو پروبلمز ہیں وہ زیادہ ہیں جو ایکیڈیمک انسٹیوشنز کے اندر ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو ان کا استعمال کرنا مشکل ہے اگر وہ یوز کرتے ہیں تو کہیں باہر وہ کرتے ہیں اور دین پھر دیکھیں میں یونیورسٹی پرمیسز کے اندر اور اسی طرح باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی یہی جو ہے وہ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے منٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں اس کو یہاں ساتھ ایک اور بھی آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں ہم نے چیلنجز ان منٹل ہیل لاؤ اور ہیومن رائٹس کے اوپر ایک ہم نے ڈپلوما بھی سٹارٹ کیا تاکہ لوگوں کو ہم اویر کر سکیں کہ آپ کے لاؤز کیا ہیں منٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو یہ بھی اویر کر سکیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی بتا سکیں کہ آپ معاشرے کے اندر آپ کو کس طریقے سے منٹل ہیلتھ کے مسائل جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کس طریقے سے ان سے نکل سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اسی کے اوپر ہم نے منٹل ہیلتھ کے ایک ڈپلوما ایک ابھی پروجیکٹ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈر جس میں سائکیٹرس بھی تھے پیشنٹس بھی تھے اس کے اندر ہمارے پاس فیملی میمبرز بھی تھے پارلیمنٹیرینز بھی تھے سب کا ہم نے انٹرویوز کیا اور دن ہم نے اس کے اوپر بھی ابھی ویدن ٹو ٹو ٹری مانس اس کی بھی رپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی بٹ اس کے بھی بڑے اچھے ہیں کہ ہم نے لاز کو کس طریقے سے بنانا ہے جو پروٹیکٹ کریں گے ان سب مسائل سے دو چار لوگ ہیں جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے بیچ میں کہا کہ یہ لوگ جب اپنا علاج کر کے نکلتے ہیں تو جو لوگ پروائیڈر ہیں وہ پھر سے اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ لوگ بچ سکیں گے سو اس حوالے سے ہم اس کے اوپر وہاں پہ کام کریں بکٹیک اور سامین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ این ایف کے نوٹس میں کوئی بھی ایسی سا گرمی لانا چاہتے ہیں جو آپ کی نظر میں مشکوک ہو اور منشیات کی خرید و فروغ کے حوالے سے یا کسی شخص کو یہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جو ایک انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو پروائیڈرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کی نظر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے تو این ایف کا جو رابطہ نمبر ہے ون فور ون فائف ایک چار ایک پانچ اس پر آپ کال کر سکتے ہیں ہر طرح کی معلومات بھی آپ کو اس نمبر سے مل سکتی ہیں آپ ری ہیپ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں جو لوگ علاج افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بھی انٹی نارکوٹک فورس سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک چار ایک پانچ پہ وہ جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا جو پروسس ہوگا وہ آپ کو سارا جو ہے وہ بریف کر دیا جائے گا جو اپلیکیشن ڈریکچر جنرل انٹی نارکوٹک فورس کے نام لکھنی ہوگی وہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی یا اس طرح کی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی بھی آپ دیکھتے ہیں تو ون فور ون فائف پہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں اچھا شمشیر صاحب آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ والدین کیونکہ یہ پروگرام والدین میں بھی شعور اور آگاہی بیدار کرنے کے حوالے سے شروع کیا گیا ہے کس طرح کی علامات وہ بچے میں دیکھیں تو ضرور اس کو نوٹس میں لے کر آئیں اور اس کے پر توجہ ضرور دیں دیکھئے جب میں والدین کو یہ کہوں گا کہ وہ اگر اپنے گھر میں بچے کے اندر اگریشن دیکھیں غصہ دیکھیں جو ان کو نارمل روٹین میں نہ نظر آیا ہو بچہ گھر کے اندر داخل ہو اور وہ ایک نارمل جو سپیچ ہے اس کے اندر وہ نہ ہو اس کا رات کو دیر تک اکیلے بیٹھنا کمرے میں دیر تک اکیلے رہنا اس کے علاوہ وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم باہر گزار رہا ہو اور والدین کے پوچھنے کے اوپر وہ غصہ کرتا ہو گھر کے برطن توڑتا ہو گھر کے اندر اگر کوئی چیز جس طرح چوری ہو جاتی ہے یا پیسے غائب ہو گئے کوئی قیمتی اشیاں غائب ہو گئی اس کا آپ کو ایڈنٹیفائی نہ ہو رہا ہو اور آپ کو اپنے بچے کے اندر اس طرح کی علامات نظر آئیں ساتھ غصے کے کھانے کے اس کو وہ بیماری کا زیادہ کمپلین کرے یا وہ آپ کی فیملی فنکشنز کے اندر نہ جائے وہ اپنے آپ کے باقی بچوں کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھے تو آپ ضرور اس بچے کے اوپر چیک کریں اور اس کو اپنے جو مولج ہے جو آپ کا ڈاکٹر ہے اس کو ضرور آپ چیک کرائیں سائیکولوجسٹ کو ضرور اپروچ کریں تاکہ اس کی منٹل سٹیٹ کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے اگر وہ اس قسم کے کسی مسائل میں ہے تو اس کو ضرور وہ ایڈنٹیفائی اچھا یہ ایڈنٹیفائی ہو جائے تو کتنا عرصہ ایسا لگتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے میں پیشنٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے جب ایک دفع ایڈنٹیفائی ہو گیا تو آپ نے اس کو منشاعت کے اس زون سے نکالنا ہے اس ایڈکشن سے نکالنا ہے تو کتنے عرصے میں جو ہے یہ ریہیبیلیٹیشن کا جو پورا پروسس ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اس کا جو آئیڈیل ٹائم ہے جی بالکل چاہے وہ سائکوسس کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے تب بھی ہم نائنٹی ڈیز کے اندر وہ ریکاور کر جاتا ہے بٹ ان نائنٹی ڈیز کے بعد اس کے سیشنز ہیں جو کانٹینیو سیشنز ہیں جس کے اندر فیملی کے سیشنز بھی ہیں اس کے انڈویجیل سیشنز بھی ہیں وہ ضرور کروانے چاہیے چاہیے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نائنٹی ڈیز کے بعد اگر بچہ ہسپٹل سے آ گیا اس علاج کرانے کے بعد تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی اس بچے کا علاج کرانا ہے اس کے سیشنز کانٹینیو کرنے ہیں کچھ سٹینڈز ہوتے ہیں کہ بچے کو کہاں جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے کیسے جانا ہے ان سب چیزوں کے اوپر بھی باتچیت ضرور کرنی چاہیے اور وہ ان نائنٹی ڈیز کے بعد وہ جو سیشنز ہیں ان کا ہونا بہت ضروری بہت کچھ ٹھیک ہے اچھا جی ایک ہمارے پاس ریپورٹ بھی اس وقت موجود ہے جو اسلام صاحب ہم سب کو بتائیں گے کہ منشاعت کا تدارک جو ہے اس میں کیا این ایف کے سٹیپس ہیں اس بارے میں منشاعت کا تدارک اہم فریضہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نوجوان نسل منشاعت کا استعمال کا تیزی سے شکار بن رہی ہیں جو کہ ایک نحاس سنجیدہ معاملہ ہے منشاعت کا استعمال متعدد جسمانی و آسابی بیماریوں کے لیے کے علاوہ انتقال خون کے ذریعے جنم لینے والے کئی لاعلاج امراض کا باعث ہیں جس میں ایچ آئی وی ایڈز اور ہیپٹائٹس شامل ہیں عموماً سرنج کے ذریعے نشے کا استعمال کرنے والے افراد امراض کا شکار بنتے ہیں منشاعت کے استعمال کا ناصر موجودہ دور میں اتنی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ یہ اب کسی خاص علاقی یا طبقے طبق محدود نہیں رہا بلکہ تباہ کاریوں نے عالمی دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے معاشروں میں جرائم میں اضافہ اور جگر سماجی و معاشرتی برائیاں اور پیچیدہ اخلاقی مسائل جنم لے رہے ہیں منشاعت کا تدارک صرف فردواہیت یا ریاست کی نہیں بلکہ ایک مشترکہ معاشرتی ذمہ داری ہے لہٰذا اس کی تکمیل ہم سب پر لازم ہے اگر ہمیں انسانیت کو منشاعت کی وبا سے محفوظ رکھنا ہے اور منشاعت کے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکنا ہے تو ہمیں نشی کی عادت کا سبب بننے والے محرکات پر نظر رکھنا ہوگی اور منشاعت سے پاک اور صحت مند معاشرے کی تکمیل کے لیے مشترکہ تعاون وقت کی اولین ضرورت ہے ہمارا عزم منشاعت سے پاک صحت مند معاشرہ انٹی نارکوٹک سپورس پاکستان ہلپ لائن جی بہت شکریہ اسلام صاحب آپ نے بالکل ایک ریپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ منشاعت کا تدارک قومی فریضہ ہے اہم قومی فریضہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو آپ نے ہم تک پہنچائی اور اس وقت ہمارے ساتھ ایف 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 سٹوڈیوز میں موجود ہیں شمشیر حیات خان اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نشے کا شکار ہو جاتا ہے منشاعت کسی بھی طرح کی منشاعت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم زندگی کی طرف کس طرح سے واپس لے کر آ سکتے ہیں اسے زندگی سے دوبارہ پیار کرنا کس طرح سے سکھا جائے سکتے ہیں ہم معاشرے کی کیونکہ اوورال بات کر رہے ہیں ہم نے فرائز کی تو بات کر لی کہ میں یا آپ کردار ادا کریں گے تو مل جل کے اس معاشرے کیلئے کام کر سکتے ہیں اگر جس معاشرے میں اگر اوورال میں پوری دنیا کی بات کروں اگر کوئی پر یہ منشاعت کا جو ریشو ہے استعمال کا یہ بڑھ جاتا ہے تو اس معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس معاشرے پر نوڈاو بہت برے اثرات ہوتے ہیں آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ جب آپ کے گھر میں اگر کوئی اس قسم کی بیماری آتی ہے یا کوئی بچہ آپ کا اس مسائل سے گزرتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ اس کے بہن بھائی اس کے پیرنٹس کے اوپر آتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی اس کے اندر گہرے چلے جاتے ہیں یا وہ بھی انہی مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں کہ وہ کہیں باہر نکلیں اور لوگ ان کو یہ ایڈنٹیفائے کریں کہ بھائی یہ تو فلان کا کزن ہے یہ تو فلان کا بھائی ہے جو اس جو نشعی ہے جو کہ ایک اگین ایک بہت بڑی پوری فیملی کے لیے پرابلمز لے کر آتا ہے اور پھر اس کو اس کی پریونشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ اگین ایک اور آئیسولیشن کے اندر چلا جاتا ہے ہم اسے ڈس آن بھی تو کر دیتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ڈس آن ہوا ہے اور اس کا بھی یہی اثر آتا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو آئیڈنٹیفائے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو کہاں لے کر جائیں کس پندے سے علاج کرائیں بیکوز وہ اس چیز سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سپوز اگر ہم نے اس کو کہیں لے کر گئے اور وہاں پہ کس کوئی آئیڈنٹیفائے ہو گیا ہمارے نام خراب ہو جائے گا ہمارا بچہ خراب ہو جائے گا اس کے فیوچر برباد ہو جائے گا وہ کہ وہ ایک غلط سوچ رکھ رہے ہیں بیکوز اگر وہ اس چیز کو آئیڈنٹیفائے نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکے گا اور اس کا جو فیوچر ہے وہ آگے خراب ہو گا بیکو ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو ہم آپ سے چاہیں گے شمشیر صاحب کہ خصوصی طور پر نوجوان نسل کو اور عمومی طور پر آپ ہمارے سامین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کانٹس کے اندر منشاعت کے استعمال کے تدارک کے حوالے سے میں یوت کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر جو آپ کے اراؤنڈ سراؤنڈنگز ہیں اس کے اندر آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس ملک کے لئے خصوصی طور پر آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس ملک کو بنانے کے اندر یوت کا بہت رول تھا جہاں ہمارے بڑوں کا بہت زیادہ بڑا کردار تھا یوت ان کے ساتھ تھی یوت کا بہت رول تھا سو آپ یوت جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز اپنے معاشرے میں اپنے اردگرد سراؤنڈنگز میں کوئی ایڈنٹیفائی کرے ہیں تو اس کو ضرور اپنے بڑوں تک پہنچائے یا آپ اپنے آپ کو اس قسم کے کسی بیماری کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے بڑوں سے ضرور شیئر کریں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے ضرور شیئر کریں جو آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں اور آپ کا علاج ہو سکے تاکہ آپ بھی اس معاشرے کے اور اس قوم کا ایک ایسا فرد بن سکیں جو اس ملک کو ایک بلندیوں کی طرف لے کے جاسے بلکل بہت مشکور ہے شمچیر حیات خان صاحب آپ تشریف لائے آپ نے اس پروگرام میں خصوصی طور پر نوجوان نسل کی کچھ رہنمائی فرمائی گو کہ یہ وقت کم ہے اور یہ ٹاپک ایک ایسا ہے جس میں سوال میں سے سوال نکلتے چلے جاتے ہیں اور یہ وقت بھی ایسا ہے یہ جو پروگرام شروع کرنے کا میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا مقصد یہی ہے کہ شعور اور آگاہی معاشرے کو بھی فراہم کی جائے اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے اردکت اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتے دیکھ رہے ہیں یا کوئی آپ کا پیارہ اس میں ملوث ہو گیا ہے اس کام کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم دوبارہ زندگی کی طرح واپس لے کے آ سکتے ہیں اسلام صاحب آپ کچھ آخر میں پروگرام کے ہمارے سامین کو کوئی پیغام دینا چاہیں اتنی محنت سے آپ اتنی ساری نیوز تیار کر کے لے کے آتے ہیں جی جی بہت شکریہ کہ آپ نے خبروں سے ہٹ کر بھی کچھ کہنے کا موقع دیا مجھے جب میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہیں کیونکہ یہ این ایف کے جو کاروائیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور میں یہ کہوں گا اگر دل کی بات پوچھے تو شاید وہ فیلمیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اتنی کم خوشی ہوگی جتنی میں بتا کر خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج این ایف نے ما شاء اللہ بہت زبردست کاروائیاں کی اتنی ریکووریاں ہوئیں اتنے بندے پکڑے گئیں اور ہمارے معاشرے میں سے منشیات خاتمہ جو بھی جس جس رول میں ہم ترسکے ہیں میں انشاءاللہ بہت پور امید ہوں کہ ایک دن ہوگا اور پاکستان منشیات سے پاک ہوگا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے ضرور منشیات سے پاک ہوگا اور ہم اس کے لئے انتہ کوششی کر رہے ہیں خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں گے معمول کے مطابق اور بہت شکریہ کہ آپ نے خبروں سیٹ کر بھی کچھ بولنے بہت شکریہ بہت شکریہ سلام صاحب شمشیر رحیات خان صاحب آپ کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں آپ اس پروگرام میں تشریف لائے جی اور سامین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو بتاتے چلیں کہ زندگی سے پیار یہ پروگرام آپ ہر روز سن سکتے ہیں سپہت تین بجے سے لے کر چار بجے تک اس میں باتیں یہی ہوں گی لیکن صرف چھوٹی سی ایک بات جو میں آپ لوگوں سے پروگرام کے آخر میں کہنا چاہتی ہوں آپ انٹی نارکاٹک سپورس کی ٹیم کے ساتھ تعاون کیجئے آپ ایف 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 کیے جو چھوٹی سی کاوش ہے اس پروگرام کو پیش کرنے کی اس میں آپ آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو قدم ہیں یہ پاکستان کے معاشرے کو اگر ہم نے کسی ایک انسانی زندگی کو بھی بچا لیا تو میرا خال میں کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا حق ادا ہو جائے گا اسی کے ساتھ اس صدف رانی کو دیجئے کا اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ